اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں حیدر آباد یا دوسری جگہوں پر لازمان وہاں کے مکتبوں پر آنا جانا ضروری تھا کوئی چیز چھوٹے کھانا چھوٹ جائے دعوت چھوٹ جائے اس کی پروہ نہیں ہوتی تھی لیکن لازمان کتاب گھر رہنا وہاں پہنچتے کتابیں دیکھتے اور کتابوں کے ذوق کے معاملے میں ہر اچھی چیز چاہے وہ کسی نے بھی لکھی ہو وہ کتاب ہے نا وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں قریدتے یہ ان کا آنا معاملہ تھا اور چاہتے تھے کہ آج ہمیشہ ان کے دل کی جو آواز ہے وہ ہمارے لئے پیغام ہے ان کی زندگی کا کہ کبھی بے اختیار گئتے تھے جی وہ دن کب آئے گا جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے عمریوں کے کتابیں ہوں گے ہم ایسی شوق سے پڑھیں گے وہ دن کب آئے گا یہ ان کی تمنہ ہوتی تھی وہ تڑپ ہوتی تھی ہمارے ایسا دیزہ ایسی کتابیں کب لکھیں گے ایک آت مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا یا وہ دیکھوں گا میں وہ منظر یا ہماری زندگی میں علمہ آئے گا یہ اس قسم کا قیال ہوتا ہے آخری دنوں میں جب جامعہ کے سات سال مکمل ہونے کی بات آئی تو ہم لوگوں سے مرتبہ ایسا بنا نے بتا ہے کہ میری ایک خواہش ہے کہ تمہارے ادار ادار تاخیخات اسلامی سے سو کتابیں کم سے کم اینہ ہونے چاہئے سال مکمل ہونے تک سو سال ہونے تک سو کتابیں ہم کم سے کم اینہ اپنے دل کو تسلی دے لے کہ ایک ایک سال کے حساب سے یہ کتاب ہے تو خصوصاً ابنائے جامعہ جو تخریروں میں دوسرے میدانوں میں رہتے ہیں عموماً تصنیف و تعلیف کے میدان میں اور تصنیف و تعلیف میں بھی روایتی انداز سے اٹھ کر وقت کی جو ضرورت ہیں جو رہنمائی کرنے والے جو موضوعات ہیں اور آج کے جو زندہ موضوعات ہیں ان موضوعات پر ہے ابنائے قدیم کی کتابیں آئیں لوگ پڑیں رہنمائی حاصل کریں یہ ان کی بڑی خواہش تھی اور اس وقت بتایا تھا کہ یہ خواہش شریف میری خواہش نہیں ہے اببا جی والد محترم اسماعیل صاحب کے خواہش تھی کہ اس زمانے میں جبکہ جامعہ کا ابتدائی زمانہ تھا 1937 میں یوسف کوکن صاحب عمری رحمہ اللہ ان کے اندر تھوڑی بہت جب لکھنے کی صلاحیت دیکھی گئی تو اس زمانے میں ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے اس لائن میں جائیں لیکن اس زمانے میں والد محترم نے انہیں گھر بلا کر سمجھایا بجھایا ان کے ایک معمود تھے وہ اس لائن میں لے جانا چاہتے تھے ان کو بلا کر سمجھایا اور بتایا کہ ان کو تصنیفی لائن میں چھوڑ دو اور پورے جامعہ کے آخراجات پر اس وقت صحیح سلمان ندوی علیہ الرحمہ کیاں ادارت سے دار المصنفی ناظم گھڑ بیجے گئے وہاں انہوں نے تربیت پائی یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ یونیورسٹی وغیرہ کی لائن میں چلے گئے وہ کچھ اور معاملے تھے لیکن خود یوسف کوکن صاحب میں آخری دم تک یہ احساس تھا کہ مجھے یونیورسٹی کی پروفیسری کے لیے مجھے تیار نہیں کیا گیا ہے تصنیف و تعلیف کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ہمیں دیکھ کر اس وقت خوشی بھی جب ان کی کتابوں کی مقالات کی جو فائرس ان کی آئیلیا نے بعد میں جو مرتب کیے ان کی تعداد غالباً ایک سو اکیس ہے ایک سو اکیس غالباً ہے ان کی تعداد ہے یہ جذبات تھے سیکریٹری صاحب کے اور ابنائے خدیم کی حوالے سے ایک بات اور بھی ہے کہ ابنائے خدیم کی ترقی سے ایسی انہیں خوشی ہوتی جیسی وہ خوشی اپنے لئے اپنی ترقی اپنے کسی کامیابی پر محسوس کرتے فارغ انشیں ملاقات ہوتی تاجیر ہیں تجارتی لئے میں ہیں تو ان کی ہمت شکنی نہیں کیا کرتے تھے بتاتے تھے خوشی کی بات تم تجارتی لئے میں رہو اچھی ترقی کرو اس راستے سے دین کی خدمت بھی برابر کرتے رہو تجارت میں تاجیر بن کر ہی نہ رہو بنیادی طرح پر تم کیا ہے کہ تمہیں عالم دین ہو کسی بھی لئے میں جب کبھی ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے شکایت کی کہ آپ نے خطر کا دروازہ ہے اپنائے خدیم کے لئے کھول کر اچھا نہیں کیا اپنائے خدیم کے لئے یا دروازہ کھول کر اچھا نہیں کیا فارغ ان کے ایک تعداد ہنا ادھر جا رہی ہے اور ہنا دین کی خدمت یا اس سے ہنا نہیں رہ رہی ہے تو سیکریٹی صاحب نے یہ ایک میڑ کے توقف کے بغیر کہا کہ جو لوگ خطر گئے ہیں آپ میں سے بتائیے کہ کون حرام کمائی سے لگا ہوا ہے حلال کمائی تو کر رہے ہیں اور میں سے اتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے روپے پیسوں کے ذریعے سے بڑے پیمانے اگر انا کہیں اونچے پیمانے اگر دینی پیمانے کی بات کہیں تو دین کی خدمت میں اپنا سرمایہ لگا رہی ہے وہاں رہ کر بھی کچھ نہ کچھ دعوتی کام سے اصلاحی کام سے ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے کیا یہ کامیہ بھی نہیں ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا خطر کے اپنا خدیم میں سے جو کم سے کم سطح پر اپنے خاندان کو سنبھالنے والا نہ ہو اپنے گھروں کو سنبھالنے والا نہ ہو اپنے بھائی بہنوں کو سنبھالنے والا نہ ہو کہ یہ ایک آدمی اپنی کمائی کے ذریعے سے اس قسم کا جو کام کر رہا کیا ہے آپ کی نظر میں یہ خدمت نہیں ہے خدمت کا جو آپ نے محدود تصور رکھا ہے اس تصور پر آپ نظرح سانی کیجئے یہ سوچتی ان کی یہ ان کے جذبات تھے بڑی خوشی کوئی ہمارے آسات ازا میں سے بھی کوئی کامیہ ہوا کوئی گاڑی خریدہ کوئی کچھ ہوا دیکھ کر اسے خوش ہوتے ہیں جیسے معلوم ہوتا کہ گاڑی ہیں انہوں نے خریدے ایک موقع پر ملویلیہ صاحب نے تو اس وقت سیکیٹ صاحب نے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے مجھے جامعہ کے سامنے یہ کلیٹ فارم بنانے کی گاڑیاں چھوڑنے کے لئے اور بہت جلد ایسا وقت بھی آئے گا لگتا ہے جہاں آسات ازا ہی کے کارے ہوں گے اس کے لئے الگ سے بنانا پڑے گا ایسی سوچ یہ ترقی وغیرہ ابنہ خدیم کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی تھی جب کسی فارق کے اندر مادیت کا غلابہ دیکھتے ہیں اسی کے لئے وہ رہنے کی بات دیکھتے ہیں اور خاص کر گورنمنٹ سرکاری ملازمتوں سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں عام طور پر ان میں ایک رجحان وہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ صرف اپنے کام سے کمائی سے لگے بھی ہیں تو بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے بتاتے تھے کہ یہ چیز ان کے لئے بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے ان کے لئے بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے بلکہ چاہتے یہ تھے کہ کہیں بھی آدمی رہے لیکن دین کے لئے کام آئے اس کی صلاحیتیں جو ہے امت کے لئے ملت کے لئے کام آئے ان جذبات کا کھل کر کوئی بتا تھا خدوا نہیں دے رہا ہے ممبروں محراب سے جڑا ہوا نہیں ہے کسی یعنی خدمت خلق کے کام سے لگے ہوا نہیں ہے باخیتہ برابر بتاتے تھے کہ بھی آپ کی جو زندگی بے فائز زندگی گزر رہی ہے آپ ہے نا ایک کولے کے بیل کے جیسے ہیں تقریبا نا اس مزاج پر اس رخ پر آپ جا رہے ہیں آپ کی صلاحیتوں کی آپ کی کمائی کا کیا فائدہ یہ فائدہ اگر آپ کی پیچھان کو ختم کر رہی ہے تو یہ تو فائدہ نہیں نقصان ہے یہ تو جنت کے راستے سے نکال کر آپ کو جہنم کے راستے پر یہ چیزیں لگائی جا رہی ہے یہ چیزیں جو ہے سکیٹ صاحب ہے نا عام طور پر ہے نا یہ بہت زیادہ اس کا حینہ ذکر کیا کرتے تھے خصوصا جمعیت عبناء قدیم کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جب صدر بنے تو اس کے بعد سے جمعیت کو انہوں نے اسلحہ نفس کے راستے پر لگایا جمعیت کا کوئی بھی اجلاس ان میں ان کی تخریر ہوتی اس کے اندر تین اناثر ضرور ہوتے اسلحہ نفس کے سلسلے میں آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دیجئے اپنی فکر کیجئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے فکر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے فکر آپ کی ہر تخریر کا اختتام جنت کی نعمتوں کی طلب اور جہنم سے بچنے کی دعا پر یہ نہ ہوا کرتا تھا پھر اس کے اندر غیر مسلموں میں دعوت تبلیغ کی تڑپ کی باتیں ہمیشہ ہوتی تھی غیر مسلموں کے حصہ تعلق کی بات پھر اس کے ساتھ خدمت قلب کی بات تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے بعد یہی چیزیں آپ کی اندر تخریروں کے اناثر ہوا کرتے حد تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی اجلاس میں جاتے باہر کے اجلاس میں سب جگہ یہی موضوع ہوا کرتا سب جگہ یہی موضوع سب جگہ یہی موضوع پاکا صاحب بلتے تھے کہ آ جانا آپ کا موضوع آئے گا بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اجلاس کسی رخ پر جا رہا ہوتا آپ کی تخریر ہوتی تو دینی رخ حسینہ مل جاتا تھا یہ چیز بھی میں نے دیکھی ہیں سیکریٹری صاحب کہ زندگی کی ایک بہت اہم بات ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ عفت محابی کی مثال تھی عفت محابی کی آپ کی اہلیہ کا انتقال انیس سو اٹھے تر میں ہوا اس کے بعد تقریباً چھے آلیس سال چھے آلیس سال جو ہے انہوں نے تنہائی کی زندگی گزاری یہ جو چھے آلیس سال کی جو زندگی تھی اتنی پاکیزہ اتنی صاف ستری تھی اور شرم و حیاء کا اتنا لحاظ تھا کہ میں تیہی سال آپ کے سفروں میں رہا میں گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ہوتلوں میں کپڑے بدلنے کی ضرورت رہتی آج تک ہم نے آپ کا جسم اندر سہنا نہیں دیکھا آپ کا جسم کا حصہ بنیان بھی بدلنا ہوتا تو ہمام لباس بدلنا تو دور کی بات بنیان بھی بدلنا ہو تو ہمام میں یہ ان کی قیفیت ہوا کرتی تھی بیڈ اگرنا ہوتلوں میں رکنا پڑتا تو سب سے پہلا تنہا بیڈ تلاش کرتے سنگل بیڈ پوری آخر تک اس کے لئے کوشش ہوتی یہاں تک کہ اس میں ایسی نہ ہو سہولتیں نہ ہو اگر سنگل بیڈ مل رہا ہے تو اولین ترجیح ہوئی اگر بہت مجبور ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آخری میں دو بیڈ پر بڑے بیڈ پر دو آدمی کو رہنا ہوتا تو اس کے لئے شکل نکالتے ہیں کہ درمیان میں تکیہ رکھے جائیں یا جو ٹوال صفائی کے لئے دیئے جاتے ہیں وہ ٹوال رکھے جائیں اور مزا خان کہا کرتے تھے کہ تمہاری دنیا ادھر کی میری دنیا ادھر کی ہماری دنیا میں آپ کو نہیں آنا یہی اور جس انداز میں سوتے ہیں ایک ہی اس میں اور خاص کر کے اس موقع پر کروڑ تک بھی نہیں بدلتے تھے صرف اسی خیال سے کہ کہینا جسم کہینا ہاتھ لگ جائے کچھ ہو جائے اور اس وقت ہمارے لئے بھی آزمائشی ہوتا کہ ہم بھی اینا اسی کہانا لیاز رکھا کرتے تھے فروری دو آزار اٹھارہ میں ہیدر آباد میں مسلم پرسن اللہ کا اجلاس تھا ہم کچھ ہی طور سے جانا تھے تو سفر میں ٹو ٹیر ایسی اس لئے پرسن کرتے تھے کہ نمازی وقت پر ہو جاتی ہیں ذکر و آزکار تحجد کا اعتمام جیسے حضر میں وہ کرتے ہیں اس سفر میں بھی ہو جاتا ہے اس میں ہنا کچھ گردی نہیں ہوتی ہے اور ہنا سارے معاملات آسانی سے ہو جاتے ہیں جب ہم ٹرین پہنچے اسٹیشن میں پہنچے تو ہمارے جو سامنے کا جو کیابین تھا دو افراد کا اس میں دو خواتین تھے ماں ہے اس کی بیٹی ہے اس کی نواسی ہے جو بیٹی ہے وہ کم عمر بھی ہے اور بالکل فیشن ایویل ہے حالت بالکل مذہربی تحجیب کی وجہ سے دیسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہنا کھلا ہوا تھا تو سیکیٹ صاحب نے فورا جیسی ہم پہنچے فوراں دیکھ کر کہا کہ جی پہلے ٹی ٹی کو پگڑو اس سے ہنا کہیں سیڈ بدل والو ٹی ٹی کو تلاش کیا گیا ٹی ٹی نے کہا کہ ایک دو گھنٹے کے بعد رینی گھنٹا جب وہاں کے بعد ہی میں نہ دے سکتا چاہے نے بتانے کسی طریقے سے تیار کر لو بعد میں معاملہ کچھ سے بتائے ہوا اور ہنا ہم سی ٹھانا بدلنے میں کامیاب ہو گئے میں نے بتایا کہ آپ بہت بردر سے کام لیتے ہیں اب یہ پوری جو دو جو ساڑھے پانچ بچے ٹرین نکلتی ہے سارے معاملے ہونے تک ساڑھے چھے بچ گئے اور آدھے گھنٹے کا معاملہ تھا مغربی پڑھ لیتے کھا لیتے سو جاتے باتیں ختم ہوتے ہم ہماری دنیا میں رہتے ہیں ان کے دنیا میں سیکریٹ صاحب نے بتایا کہ یہ جو آدھے گھنٹے کی تم جو بات کر رہے ہو یہ چیز جو ہے اس موقع پر نہ تمہاری آخرت کے لیے ٹھیک ہے نہ میری آخرت کے لیے ٹھیک ہے عفت مہابی کا یہ خیال خصوصاً آج ابناء قدیم ابناء جامعہ اس وقت جو دنیا موبیل فون کی وجہ سے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے یہی فتمہ بھی جو ہیں یہ محترم سیکریٹ صاحب کے زندگی کی یہ بہت بڑی خوبی تھی بہت بڑی خوبی تھی اس واقعہ کا میں نے ذکر اس وقت نہ کیا مونہ سناؤلہ صاحب سے بھی فون پر میں نے کیا تیقین مانئے مونہ سناؤلہ صاحب نے آنکھوں میں آسو تھے انہوں نے بتایا ایک بات میں آج شیئر کر رہا ہوں کہ ایک انسان میں کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن میں خسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس انسان میں یہ کمزوری ہرگز نہیں ہو سکتا خسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایک اور بات ہے جذبہ احسان شناسی یہ سیکریٹ صاحب کی زندگی کا بہت اہم منصور تھا جذبہ احسان شناسی کا پانچ اگس دو ہزار تیئیس کو مونہ خلیل و رحمان صاحب کے پوتے مونہ بیٹے مونہ ابراہیم صاحب ابراہیم آزمی صاحب جائے ان کے بیٹے کا نیکا تھا پانچ اگس کو وانم بڑی میں چار اگس کو نیکا تھا پانچ اگس کو علیم آؤ اس وقت سکتا ہوں بیمار تھے کمزوری بہت زیادہ تھی سمجھے کہ چلنے کے لیے بھی تھوڑا سا خود اعتمادی ان کی متزلزل ہوئی تھی کوئی نہ کوئی سہارے کا معاملہ تھا